ہلو گائز ویلکم بیک تو پروگرامنگ ذران اوکاس آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے جیسن اپی آئیز انڈرویڈ سٹوڈیو کے اندر اور کیسے اپلیکیشن کے ساتھ ہم اپی آئیز کو انٹیگریٹ کرتے ہیں اور بیسکلی اپی آئی کیوں لکھی جاتی ہے کہ کسی سرور کے اوپر کوئی ڈیٹا آپ کا پڑھا ہے اس ڈیٹا کو فیچ کرنا ہے یا اس ڈیٹا کے اوپر آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپی آئیز لکھتے ہیں ابسٹرکٹ پروگرامر انٹر فیس تو چلیگے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک پروڈیکٹ کرتے ہیں نیا جس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگ جیسن اپی آئیز کے تھوڈیٹا فیچ کرتے ہیں تو نیو پروڈیکٹ بنا لیتے ہیں اس کا ایمٹی ویوز ایکٹیویٹی اور ہم لوگ پروڈیکٹ بنا لیتے ہیں اور ہم لوگ پروڈیکٹ بنا لیتے ہیں انٹر ایمٹی ایمٹی پروڈیکٹ کے اندر ایڈ کنی پڑھے گی اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ گوگل پہ آتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں لائیبریری انڈرویڈ ڈیپنڈنسی آپ کے پاس سب سے پہلا والا جو لنک آئے گا اسی کو اوپن کر لیں گیٹھپ کا اس پہ آپ کو جاوہ کی بھی مینز گرووی اور کورٹلین کی ڈیپنڈنسی مل جے گی کیونکہ میں نے اپنے پروجیکٹ کے اندر کورٹلین کو استعمال کیا ہے ڈیپنڈنسی کے لیے تو میں یہاں پہ ڈیپنڈنسی بیسے سیم ہی ہے صرف سنٹیکس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور اس سے پہلے آپ پروجیکٹ کو بیلڈ ہو لینے دیں ڈیپنڈنسی کو ایڈ کر دیتے ہیں اور انڈرویڈ سٹوڈیو آپ سے کہے گا کہ اس ڈیپنڈنسی کو آپ لیٹس جو فورمیٹ ہے ان کا لیپس ڈوٹ ورژنس ڈوٹ عمل اس میں کنورٹ کر دیں تو کر دیتے ہیں یہاں سے اور اس کے بعد آپ نے پروجیکٹ کو سنگ کرنا ہوگا تو جب تک یہ سنگ ہو رہا تب تک چلتے ہیں مینیفیسٹ کی فائل کے اندر کیونکہ جب اپی ایسے آپ نے ڈیٹا فیچ کرنا ہے تو اس کے لیے انٹرنیٹ کی آپ کو ضرورت پڑے گی تو لیٹس رائٹ ہے انٹرنیٹ کی پرمیشن ہمیں چاہیے تو انٹرنیٹ کی پرمیشن یہاں پہ دے دیتے ہیں اور سیوٹ اوکے ناو کلوز دس مینیفیسٹ اور دس گریٹل فائل اور اب ہم آتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ آکے گوگل پہ آپ لکھیں فیک جیسن اے پی آئی تو آپ کے پاس یہاں پہ جیسن پلیشولڈر ڈاٹ ٹائپ آئیکوڈ ڈاٹ کوم آئے گا اس کو اوپن کر لیں اور یہاں پہ آپ کو ایک ای پی کا یہ دیکھیں لنک مل رہا ہے سکوز ہم اس لنک کو کوپی پیش کرتے ہیں یہاں پر براوزر کے اندر ہی اور دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہاں پہ آپ کے پاس یہ ڈیٹا اس نے فیچ کی ہے جس میں یوزر آئی ڈی ون ہے آئی ڈی ون ہے ٹائٹل یہ ہے اور کمپلیٹڈ میں فالس آ رہا ہے تو یہ کمپلیٹڈ بولین ٹائپ کا یہ انٹیجر ٹائپ کے ہیں دونوں اور یہاں پہ ٹائٹل جو آپ کو مل رہا ہے یہ سٹنگ ٹائپ کا مل رہا تو چلیں یہ والا جو کام ہے یہ ڈیٹا ہم نے فیچ کرنا ہے وہاں پہ اپلیکیشن کے اندر تو اس کو ہم لنک کو یہاں سے کر لیتے ہیں کوپی چلتے ہیں انڈرائیڈ سٹوڈیو پہ یہاں پہ مین میں یہ جو اپلیکیشن بنی ہوئی ہے اسی کو ہم استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اس اپلیکیشن میں ڈیزائننگ پہ کام اتنا نہیں کر رہے جتنا کہ ہم نے ڈیٹا فیچ کرنے پہ کام کرنا ہے تو اگر آپ اس ویڈیو پہ نئے ہیں اور آپ نے انڈرائیڈ ابھی سٹارٹ کی ہے تو آپ میری پوری پلی لیس دیکھ سکتے ہیں انڈرائیڈ کی نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے ویڈیو پہ لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ کا کوئی کوئشن ہو تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کا آئی ڈی رکھ دیتے ہیں ہم ٹی وی اے پی آئی ریکارڈ یہ ہم نے یہاں پہ اس کا ٹائٹل آئی ڈی رکھ دیا یہاں پہ آتے ہیں اس کا ہو کریٹ کر دیتے ہیں ٹیکسٹ بیو اور یہاں پہ ٹی وی اے پی آئی ریکارڈ ٹیک ہے یہ ہم نے رکھ دیا اور اس کو لنک کر دیتے ہیں ٹی وی اے پی آئی ڈی رکارڈ اور اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ ایک جیسن اوبجیکٹ ریکویسٹ کرنے پڑے گی اس کا نام جیسن رکھ دیتے ہیں اس ایکوی ٹو نیو جیسن اوبجیکٹ ریکویسٹ کریٹ کرتے ہیں ہم اور اس کے اندر ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں بتانا پڑے گا یو آرل دینا پڑے گا اس کے بعد جیسن اوبجیکٹ کی ریکویسٹ دینی پڑے گی اس کے بعد ہمیں لسنر دینا پڑے گا اور اس کے بعد ایرر لسنر دینا پڑے گا تو چلیے اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ سب سے فرسٹ والا جو ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ وہ جو آپ نے سٹرنگ وہاں سے کوپی کی تھی اے پی کی تو اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں سٹرنگ یو آرل اس اکول ٹو یہاں پہ وہ لنک پیسٹ کر لیا ہم نے یہاں پہ یہ یو آرل پاس کر دیں اور اس کے بعد آپ کو نیو یہاں پہ لسنر پاس کرنا پڑے گا رسپونس ڈوٹ لسنر اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ کو یہاں پہ نیو اور ایرر لسنر دینا پڑے گا اچھا اگر تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ایررر تو اس ایررر کو ہم یہاں پہ ٹوز کر دیتے ہیں ایررر ڈوٹ ٹو سٹرنگ یہ ہم نے کر دیا اور اگر ہمارے پاس رسپونس سکسسفل ہی آ جاتا ہے جیسن اوبجیکٹ کا تو ہم اس پہ کیا کرتے ہیں فیلحال یہاں پہ ٹی وی اے پی اے ریکارڈ ڈوٹ سیٹ ٹیکسٹ کے اوپر نا یہ جو رسپونس آیا ہے اس پورے کو ٹو سٹرنگ میں کنورٹ کر لیتے ہیں اور یہ ہی ہم لوگ شو کر دیتے ہیں اچھا یہ اوبجیکٹ کریئٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ نا ریکویسٹ کیو کا اوبجیکٹ کریئٹ کرنا پڑے گا اس کو ہم بول دیتے ہیں ریکویسٹ کیو اس ایکوئل ٹو آہ وہ اللی یہ جو لائبریری ہم نے اپورٹ کی تھی وہ ڈوٹ نیو ریکویسٹ کیو اور اس میں کونٹیکس دیس پاس کرتے ہیں اچھا اس ریکویسٹ کیو کے اندر میں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ملٹیپل جگو سے نا اپی ای سے ڈیٹا فیچ کر رہی ہو تو یہاں پہ ہمیں اس کو کیو کے اندر لگانا ہے تو یہاں پہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں وہ جو اوپر آپ نے جیسن کا اوبجیکٹ بنایا نا پڑ تو لیٹس چیک کہ یہاں پہ یہ ایرر ہمیں کیوں دے رہا ہے تو یہاں پہ نا آپ کو ڈوٹ نیو ریکویسٹ کیو یہاں پہ دیکھنا تھا چلیں تو ابھی اس اپلیکیشن کو ہم رن کریں گے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ایرر دی رہا ہے اس کو ایک کام کرتے ہیں اس سٹرنگ کو یہاں تو آپ یہاں پہ گلوبل بنا لیں یا پھر ایسی رہنے تو یہ وارننگ ہے کوئی مسئلہ نہیں تو چلاتے ہیں اس کو پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو کیا رکورڈ دیتا ہے اوکے گائز ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو اپلیکیشن رن ہو گئی ہے اور یہاں پہ آپ کو کچھ رکورڈ نظر آیا ہے اور وہ رکورڈ کچھ اس طرح سے ہے جیسن کا اوبجیکٹ آپ کو اس طرح سے ملے رہا ہے تو ہم اس طرح سے نہیں چاہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس رکورڈ آئے تو اس کا چریکہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایک انٹیجر آئی ڈی کریئیٹ کرتے ہیں سپوز یوزر آئی ڈی ایز ایکوار ٹو یہاں پہ آپ اگر اس یوارل پہ آئیں جو آپ نے یہاں پہ ہیٹ کیا تھا تو اس میں آپ دیکھیں یوزر آئی ڈی یہ نام ہے یہ اصل میں کیز ہیں اور یہ آگے ان کی ویلیوز لکھی ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں جے رسپونس ڈاڈ اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں گیٹ انٹ یہاں پہ آپ نے ایکزیکٹ وہ ہی کی کا نام لکھنا ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں سے کوپی کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم پیسٹ کر لیتے ہیں اسی طرح یہاں پہ انٹیجر آئی ڈی ایز ایکوار ٹو رسپونس ڈاڈ رسپونس ڈاڈ گیٹ انٹ اور یہاں پہ آپ لکھیں گے یہ والا نیم آئی ڈی نیکس چلتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا سچنگ اور یہ کیا تھا ٹائٹل تھا اس ایکوار ٹو رسپونس ڈاڈ گیٹ سٹنگ اور یہاں پہ آپ کہہ دیتے ہیں ٹائٹل اور اس کے بعد کمپلیٹڈ تھا اس کو کوپی کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بولین ہے اور اس میں آپ کہہ دیتے ہیں اس کمپلیٹڈ یا کمپلیٹڈ اور یہاں پہ آپ کہتے ہیں آپ نے رسپونس ڈاڈ گیٹ بولین اور یہاں پہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کمپلیٹڈ اوکے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ٹی وی اے پی ای ڈاڈ سٹ ٹیکسٹ اور اس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ جو آئی ڈی ہے وہ پلس آئی ڈی اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ جوزر آئی ڈی بھی دکھا دیتے ہیں جوزر آئی ڈی اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو بولا bakslashn تاکہ نیکس لائن کے اندر یہ ہمیں شو کریں اور یہاں پہ اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں اور یہ میرے پاس آئی ڈی آجے گا اسی طرح یہاں پہ میں نے bakslashn اور یہاں پہ میں نے کہا کہ یہ میرے پاس title ہے اور title کیا تھا میرے پاس یہ تھا اور اسی طرح سے میں بلس کرتا ہوں مٹنے میں ایک ہے کہا جہاں جانبہ اس جب کے کہہ دیتا ہوں تو سب اس کو مٹنے میں کمینڈ کر دیتا ہوں ساکر یہ مجھے رکارڈ اس طرح سے نہ دکھائے تو کبھی بھی آپ نے اپنے اپنے اٹریبیت کا پروزی آیا ہے کچھ آؤ Fisheries اپنے اٹریبیٹ کا دیا پروزی کرنا ہو تو اس طرح سے کرنا پڑے گا تو یہاں سے دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو try catch کے اندر لکھیں تو ہم یہاں پہ try اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں catch اور catch کے اندر exception کونسی والی آئے گی ہمارے پاس exception اور یہاں پہ e اور یہاں پہ ہم لوگ close کروا دیں گے e.get message تو چلیے اس کو run کر کے دیکھتے ہیں اب یہ کوئی error نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ کا کوئی error آجے گی یہاں پھر pass data ہونا رہا ہو اسی لیے so that's why you need to write this code into try catch بلوگ تو چلیے run کرتے ہیں دوبارہ پھر سے اس کو so guys you can see here کہ اب آپ کو اس طرح سے یہاں پہ data نظر آ رہا ہے تو اسی طرح آپ کے پاس اگر back end server پہ کوئی data آپ کا پڑا ہے جو کہ کافی زیادہ mount میں ہے تو آپ وہاں سے data کو کسی array کے اندر اس طرح سے fetch کر لوگے اور store کروا لوگے کسی array list میں اور اس کو list view کے اور recycler view کے اوپر آپ شہر کر سکتے ہیں i hope so کہ آپ کو wallie live ready use کرنی آگی ہوگی اور آپ کو json جو strings ملتی ہیں server سے وہ آپ کو pass کرنی آگی ہوگی تو don't forget to comment and like this video اللہ حافظ take care next video میں انشاءاللہ ملتے ہیں